اسلام علیکم دوستو ویلکم آن وکار گرکن شو محمد رزوان اور ساؤڈ شاکیل کی تگری سینچنیاں بھی پاکستان کو نہ میچ جتا سکتی ہیں اور نہ اس میچ کو بچا سکتی ہیں آپ سوچ رہوں گے پاکستان جنا بڑی سٹرونگ کنڈیشن میں تھا پاکستان تو بڑا سٹیبل تھا اور یہاں سے پاکستان بیک فوٹ پہ کیسے چلا گیا پاکستان کو صرف ایک ہی ریزلٹ ریکوائیڈ ہے وہ ہے ون جو اب ایمپوسیبل ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اس سے بڑکار پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا ہے پاکستان لاؤسٹ کرنا ہی نہیں چاہتا ہے اور پاکستان کو اپنی ہوم کنڈیشن میں اگر لاؤسٹ کا سامنا کرنا پڑ جائے تو یقین کریں کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشیپ پہ پاکستان کی دھجیاں اٹ جائیں گی اور اب جو اثرات پیدا ہو چکے ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہیں یہ میں آگے چل کے منسن کر کے آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ بابا رازم کی یہ بوزدلی ہے جو ٹیم سے نرازگی ہے اس وقت بڑے بڑوں کی جو دماغ ہے وہ کام کرنا بند ہو چکے ہیں اور یہ بڑی حیران کون بات ہے اور اس کے علاوہ محمد رزوان ڈیورنگ میچ میچ کے دوران ہی محمد رزوان جب وہ رولڈ آؤٹ ہو گئے ہیں اور میچ سے باہر ہو گئے ہیں یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنے والے ہیں جی ہاں دوستو پاکستان کی ٹیم سولہ کی اوپر تین وکٹیں ہیں جب پاکستان کی گری اس کے بعد جو پہلے دن ساؤڈ شکیل اور سائی مجیوب نے فائٹ بیک کیا وہ انبلیوی بل تھا کہ ڈیفکلٹ وکٹ تھی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ٹائم دیا اور زبردس کے سمکہ انہوں نے سٹارٹ دیا اور ون ففٹی ایٹ کیوپر پاکستان پہلے دن تھا پاکستان کی چار وکٹیں گری ہوئی تھی اور پھر دوسرے دن پاکستان نے ڈبل فور ایٹ کیوپر یعنی کہ چار سو اٹھالیس کیوپر پاکستان نے بنگلدش کو باری دے دی تو محمد رزوان کے ون سیورڈی وان ساؤڈ شکیل کے ون فورٹی وان تو یعنی کہ میں سمجھتا ہوں میں تباہ کن ان دونوں کی باریاں تھی یا بلے بازی جو کی وہ فنومنل تھی لیکن جہاں سے اگر پاکستان کی ٹیم پھنس گئی ہے اگر جو وننگ کا ریزلٹ ہے وہ پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے پاکستان کے پالے میں نہیں ہے تو پھر میچ اگر ڈرو ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے لاؤسٹ ہی ہے آج تیسرا دن ہے یعنی کہ آج تھرڈ دے ہے ٹیس میچ کا اور بنگلدش کی ٹوئنٹی سیون فنیل ہے یعنی کہ ان کا کوئی آؤٹ نہیں ہے اگر شاکیب مشفیق یا کوئی اور ان کا نجم اللہ سینچانتو یعنی کہ محمد الحق جو گئے یہ بڑے پلیئر ہیں ان کا ایکسپیریئنس زیادہ ہے اگر ان میں سے کوئی مطلب کھڑے ہوگی جس طرح پاکستان شاہینز کا بنگلدش کے ساتھ ان کے جاکر علی اور صحیف حسن نے ہنڈرڈ جاڑ دی ہیں پہلی دن چار سو کے قریب رنز نے لگا دیا ہے نائنٹی ایٹ آورز کی جو گیم ہوئی ہے پاکستان شاہینز جو کھیل رہی ہے اب را رہے ہیں تو کتنی مار ہو پڑی ہے آپ لوگ سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو یعنی کہ آپ نے ادھر ٹیسٹ میٹ کے ادھر نہیں کھلایا تو برہا جناب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بنگلدش چوہے وہ پاکستان کو ڈروہ کے ساتھ اپسیٹ کر سکتا ہے یہ میٹ ڈروہ ہو سکتا ہے اگر بنگلدش نے آج کے دن گزار دیا تو سمجھے کہ یہ میٹ پھر ڈروہ ہی ہے اگر آج پاکستان بنگلدش کو اچھے ماردن کے ساتھ آؤٹ کرنے میں کام یاب نہیں ہو پاتے تو سمجھے کہ یہ میٹ پھر ڈروہ کی طرف گانزن ہے اس کے علاوہ جناب اگر بات کریں بابا رازم کی تو بابا رازم نے جناب جس طریقے سے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کھیلا لیکن جب بابا رازم فیلڈنگ کر رہے تھے تو انہیں بڑا چیئر آپ کیا رزوان کو اس کے علاوہ رزوان کے ساتھ وہی شغل ملا اس کے علاوہ شاہین کے ساتھ ان کی وہی انڈرسٹینڈنگ ہے اور شان مسود کے ساتھ جو مزاگ کر رہے تھے تو جہرین کے فیلڈ کے اندر تو نہیں لگا کہ ان کی ٹیم کے اندر کوئی گروپنگ جا کوئی اس طرح کا آفیر تھا یہ تو ایک بات کلیر ہو گئی ہے لیکن جو بڑی بات ہے مجھے یہ ہے کہ بابا رازم جتا مہان بلے بات جس نے اپنی ہوم کنڈیشن میں پہلے ڈک بنایا ہے بابا رازم کیسے کیا ہو گیا بابا رازم اتنا مطلب وہ دل کیسے ہو سکتے بابا رازم تو بہت بڑا پلیئر ہے یار حالانکہ پاکستان نے بابا رازم کی باوجود بابا رازم کا ایک رنس بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان نے 448 48 448 اگر بورڈ پر لگا ہے تو یہ پاکستان کا بہت بڑا کرنا مہصر تو برہت جناب یاری کہ پاکستان اس وقت تگڑا بھی ہے اور نہیں بھی اگر بنگردیش نے آج کے دن نکال دیا تو سمجھے کہ پاکستان اس میچ کو شاید ڈرو کرنے سے بھی یاری کہ ڈرو تو میرے ساتھ سے ہو جائے گے لیکن پاکستان کو صرف جیت کا ریزالٹی چاہیے تو برہاں جناب اس کے علاوہ اگر بات کریں سپیشلی محمد رزوان جو ہے آپ نے دیکھے ہی ہوگا جب ان سے مطلب کیچ ڈروپ ہوا جب بول ان کو لگی ہم سٹرنگ مطلب جو بھی ہے لیکن انجری کے شکار ہوئے انہوں نے کل کے دن وکٹ ٹیپ رنگ نہیں کیا ہے لیکن اگر مشکلات زیاد ہوئی تو ممکن ہے کہ یہ میچ وہ شاید مس کرتے ہیں لیکن اتنی کچھ سنگین انجری نظر نہیں آ رہی تھی ان کا ایک پین ہوتھا تھا لیکن موس لائکلی محمد رزوان آج انجری نظر آئیں گے اپ ڈیٹس اجی لے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرتے ہیں